میرے جذبات مجروب ہوئے ہیں لہذا میں توہین کرنے والے کو معاف نہیں کرتا یہ میرا حق ہے میں کہہ سکتا ہوں میری شخصیت مجروہ ہی میرا دل مجروہ ہوا لہذا میں معاف نہیں کر سکتا زید کہہ سکتا ہے ابو بکر کہہ سکتا ہے خالد کہہ سکتا ہے عمر کہہ سکتا ہے میں معاف نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے جذبات مجروہ ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے لہٰذا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ حضور معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کریں زرداری کون ہوتے ہیں اور گلانی کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو معاف کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اس تنقیص سے اس توہین سے ہمارے صدر ہمارے وزیر آزم ہمارے وزیر داخلہ کے جذبات مجرور نہ ہوئے ہوں لیکن ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے جذبات مجرور ہوئے ہیں تو کسی ایک کو مجرم کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں اور ایک بات یہ بھی اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرنے والوں کو معاف فرمایا اس زمانے میں آپ نے بعض سودخوروں کو بھی معاف کیا بعض قاتلوں کو بھی معاف کیا اور ستم گروں کو معاف کیا حیتِ بلال پر ظلم کرنے والوں کو حیتِ سمیہ پر ظلم کرنے والوں کو حیتِ خبیب پر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا لیکن کیا یہ قیامت تک کا دستور بن گیا کہ اب جو بھی ابو جہل کا بیٹا اور ابو لہب کی ضروریت وہ کسی بلال پر اور کسی خبیب اور خباب پر ظلم و ستم ڈھائے گی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف فرما دیا تھا تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضور جب تک زندہ تھے آپ کو حالات و واقعات کے اعتبار سے اور افراد کے جرم کے اعتبار سے یہ حق حاصل تھا کہ آپ جسے چاہیں معاف فرمائیں اور جسے چاہیں سزا دیں لیکن مجھے اور آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ایک دوسرا سوال جو اٹھایا گیا پانچمہ سوال آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ کیا کسی کو توہینِ رسالت کی معافی کا حق حاصل ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ کسی کو بھی چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو اور وزیرِ آزم ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں یہ جو واقعہ پیش آیا جس کا آج کل بیڈیا میں بڑا چرچہ ہے آپ آپ ذرا اس واقعے کی تفصیلات میں جائیے کہ تقریباً ڈیڑھ سال تک عدالت میں یہ مقدمہ چلتا رہا ملزمہ کو صفائی کا پورا پورا موقع دیا گیا دونوں طرح سے گواہ پیش ہوئے اور حالت یہ ملزمہ کے اپنے مقدمے کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا اور ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے میڈیا کو یہ بیان دیا کہ اول تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے اور میں صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسے معاف کر دیں حالانکہ اگر یہ مقدمہ ہی جھوٹا تھا تو پھر اس تھاندار کے خلاف اس نمبردار کے خلاف مقدمہ ضرور درج کرنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ جھوٹا الزام اس پر لگایا اور ان کو جھیل تک پہنچایا اور اگر یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو معافی کا کیا مطلب معافی کے لیے بڑے بیچین ہیں وہ اس وقت بیچین نہ ہوئے جب جرمنی میں صرف ہجاب کی ورہ سے اٹھارہ وار کر کے عدالت میں بھری عدالت میں مصر کی مربع کو شہید کر دیا گیا اور اس وقت بیچین نہ ہوئے جب آفیہ صدیقی کو چھاسی سال کی قید سنا دی گئی اور حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی خاموش رہی اور آج وہ بڑے بیچین ہیں کہ ایک عورت پر ظلم ہونے والا ہے تو ہم بھی اس بات کے ہم ہی ہیں کہ شفاف مقدمہ چلایا جائے ہائی کورٹ میں پہنچیں سپریم کورٹ تک پہنچیں اگر عدالت اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ یہ عورت بے گناہ ہے تو اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اسے رہا کر دیا جائے لیکن اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے توہین رسالت کا دروازہ بند ہو جائے ایک پانچمہ سوال جو اٹھایا گیا وہ ہے قانون توہین رسالت کی تاریخ اور برے صغیر پاک و ہند میں اس کی تنفیذ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کی تشکیل کے لیے آئینی تحریک سب سے پہلے اس برے صغیر میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے چلائی انیس سو ستائیس میں جب لاہور ہائی کوٹ نے رنگیلہ رسول کے ناشر راج پال کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ قانون کی نظر میں توہین پر مشتمل کسی کتاب کا چھاپنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن صرف دو سال بعد انیس سو انتیس میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے مصنف راج پال کو جہنم رسید کیا تو مولا محمد الجوہر رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریک اس لیے اٹھائی تاکہ کسی شخص کو کسی مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہو بلکہ توہین کے مرتقب شخص کا معاملہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون ناحق اور بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے ان کو پھنسانے کے لیے نہیں ہے چنانچہ آپ اگر اس قانون کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو جب سے یہ قانون نافذ ہوا اس وقت سلے کر آج تک ملزموں کو بچایا تو گیا ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی ہے تو یہ قانون تو حقیقت میں تحفظ کا ذریعہ ہے تاکہ کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا جا سکے اگر بالفرض اگر بالفرض اللہ نہ کرے سامراجی اور امریکی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور قانون توہین رسالت میں کوئی ترمیم کی گئی یا اسے منصوب کیا گیا تو پھر ایسے مجرموں اور ایسے ملزموں کو محبت کرنے والے مسلمانوں کی تلوار اور خنجر سے کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی جو رسول اکرم کی توہین کے مرتقب ہوں گے میں نے پہلے بھی ارز کیا آپ ہمیں اس حوالے سے جذباتی کہلیں آپ شدت پسند کہلیں آپ ہمیں دقیانوس کہلیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کسی دوسرے رشتے کی نہیں ہے اور وہ اس بارے میں جتنا حساس ہے کسی دوسرے رشتے کے بارے میں اور کسی دوسرے کی ناموس کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے اگر بالفرض یہ قانون منسوک کیا گیا تو قتل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا جیسے کہ اس قانون کی تنفیذ سے پہلے تھا ایک چھٹا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ توہین رسالت اور سابقہ شریعتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں تو مختصر طور پر جو حوالے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں کی تالمودی یہودیوں کے جو تالمودی قانون تھے ان کی روح سے بنی اسرائیل کے انبیاء اور تورات کی توہین کی سزا یہ قتل تھی اور اہدنامہ عطیق میں نائبین رسول کی توہین کی سزا بھی قتل ہے اور یورپ میں چرچ نے توہین مسیح پر سزا موت کا قانون جاری کروایا تو صرف مسلمانوں کے ہاں ہی توہین رسالت کی سزا یہ قتل نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی توہین رسالت کی سزا کا قتل ہونا یہ درج ہے ایک اور سوال جو اٹھا گیا وہ یہ کہ اس مضموم حرکت کے صدباب کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں میں اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ تین باتیں کہنا اور میری بہنوں جو میری اپنی ناقص سوچ اور رائے ہے اس کے مطابق ارز کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں اپنے اخلاق اخلاق مصطفیٰ کا اکس بنائیں بسا اوقات ہماری اخلاقی کمزوریوں اور معاملات کے خراب ہونے کی ورہ سے بھی توہین اور بدکلامی کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق اور معاملات کی درستگی پر توجہ دینا چاہیے اور دشمنان رسول ہمیں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں ہمیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے قریب آنا چاہیے دوسری بات جو ارز کروں گا اور اکثر ارز کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی مضموم حرکتیں ہیں اور بے گناہ مسلمانوں پر جو مظالم ہیں اور امت مسلمہ کی جو ذلت ہے اس سب کا اصل علاج وہ نظام خلافت کا قیام ہے جب تک نظام خلافت قائم نہیں ہوگا اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے اللہ کرے اگر مسلمانوں کے اندر نظام خلافت بحال ہو جائے تو خدا کی قسم پاکستان کے کسی چوڑے جمار کو تو کیا امریکہ کے کسی پروفیسر کو بھی اور کسی عرب پتی کو بھی رسول اقدس توہین کرنے کی جرت نہیں ہوگی اور تیسری بات جو عملی طور پر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس وقت میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایمیل کے ذریعے سے مراصلات کے ذریعے سے ہمیں مؤثر آواز اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری آواز پاکستان سے باہر تک پہنچے اور جہاں تک ممکن ہو یہ ہمیشہ کے لئے عظم کر لیں غیر ملکی مسنوعات سے اپنے آگ کو بچا کر رکھیں جہاں تک ممکن ہو اپنی مسنوعات پر اکتفا کریں اور سادہ زندگی گزاریں اور مغربیت کا چولہ اور مغربیت کی نقالی سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیں اگر ہم رسول اکرم کی زندگی کی اتباع شروع کر دیں تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ پھر کسی مجرم کو اور کسی ملزم کو رسول اکرم کی توہین کی جرت نہیں ہوگی ایک اور سوال جو کیا گیا آخری سوال جس کا جواب دے رہا ہوں کہ توہین رسالت کے واقعات یہ بار بار کیوں پیش آتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس لیے تا کہ ہم بار بار توہین کے واقعات دیکھ اور سن کر توہین کے عادی ہو جائیں اور اس کو ایک معمول کا کام سمجھ لیں اور جیسے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے پیش ماوں کی زندگی اور ان کی سیرت کو بازی چے اطفال بنا دیا وہ چاہتے ہیں کہ خود مسلمان بھی قرآن اور صحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں اور ان کی عزت و حرمت کے بارے میں حساس ہونا چھوڑ دیں اور یہ رشتہ اور تعلق یہ ان میں باقی اس کی عزمت اور حرمت دلوں میں باقی نہ رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا اس لیے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ نسبت رسول سے ہیں اور نسبت قرآن سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں قرآن اور صحبہ قرآن کی حرمت موجود ہے انہیں کفر کے نہ رہی تو پھر انہیں کفر کے سامنے جھکنے اور کافروں کے رنگ میں رنگنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک رسول اکرم کی ناموس اور قرآن کریم کی عظمت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين